کرونا بہران کا چیلنج بریٹش ایرویز کا بارہ ہزار ملازمین کو فارق کرنے کا فیصلہ جبکہ یورپ کی سب سے بڑی ایر بس نے پانچ ہزار ملازمین کو نوکری سے نکال دیا موشی بہران کے باعث بریٹش ایرویز نے بارہ ہزار ملازمین کو فارق کرنے کا فیصلہ کیا کرونا کی وجہ سے ایر لائن موشی مشکلات کا شکار ہے ایسے کا اعلان بریٹش ایرویز کے مالک نے کیا ہے گزشتہ ہفتے ایر لائن نے چھتیس ہزار ملازمین کو آزی طور پر موتل کیا تھا جن کی تنخواہ کا اسی قیصد حکومت ادا کر رہی تھی دوسری جانے جورپ کی سب سے بڑی فضائی کمپنی ایر بس بی کرونا بہران کے باعث سپاہی کے دھانے پر پہنچ گئی تو سیکنڈ یمی آگ کی فضائی کمپنی نے مالی بہران کے باعث ہزاروں ملازمین کو نوکری سے نکال دیا غیر ملکی خبر اسائے تاریخ کے مطابق نئے اور مولک ترین وائرس کوویڈ نائنٹین نے دنیا کی بڑی بڑی معیشتوں کو بہران سے دوچار کر دیا بڑی بڑی کمپنیوں نے عرب و خساری کے باعث اپنے ہزاروں ملازمین کو فارق کیا ہے جس میں یورپ کی معروف فضائی کمپنی ایر بس بھی شامل ہے ریپورٹ کے مطابق ایر بس کو سال کی پہلی چوتھائی کے اختتام پر چار سو اکیاسی کروڑ یورو کا خسارہ ہوا جس کی وجہ وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے سفری پابندیاں ہیں ریپورٹس میں بتایا گیا کہ ایر بس کا منافع پندرہ اشاریہ دو فیصد کمی کے بعد دس اشاریہ چھ ارب یورو ہو چکا ہے جبکہ سیپنیویا کے فضائی کمپنی نے سفری پابندیوں کے باعث مالی بہران کا شکار ہوتے ہی اپنے پانچ ہزار ملازمین کو نوکری سے فارق کر دیا ہے کمپنی کے چیف اگزیکٹیف کا کہنا ہے کہ چالیس سیست ملازمین کو مالی نقصان کے باعث برطرف کیا جا رہا ہے کمپنی کو ماضی کے صورتحال میں آنے میں وقت لگے گا دو ہزار بیس کے اختتام تک ہوائی سفر کی طلب معمول پر نہیں آ سکتے ہیں